باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا جناب سپیکر کل کا دن صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی پارلیمان کی تاریخ میں سیاترین دن تھا اور کل جو پارلیمان پر شبے خون مارا گیا کل رات کو یہ بڑے لمبے عرصے تک پارلیمان کے چہرے پر ایک بد دمہ داغ رہے گا میں جب آج پارلیمٹ آ رہا تھا بلکہ میں تو گئی نہیں رات سے یہی پر تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی سوک کا عالم ہوگا کیونکہ پاکستان کی ہیسٹری میں شاید میں نے تو جہاں تک پڑھا ہے دنیا کے کسی بھی ملک کی ہیسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمان کے اندر سے ایم این ایز کو اٹھا لیا گیا ہو پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا گیا ہو لیکن یہاں پر آ کر خواجہ عاصف صاحب رانہ تنویر صاحب اور عطا تارر صاحب کی باتیں سن کر بڑا دل رنجیدہ ہوا ہے جناب سپیکر بے شک یہ لوگ عوامی منڈیٹ سے یہاں نہیں آئے بے شک یہ جیتے ہوئے نہیں تھے بے شک ان کو ووٹ نہیں ملے لیکن جناب سپیکر یہ اس معزز پارلیمان کا حصہ تو ہے یہ اس معزز پارلیمان کی چیئرز پر تو بیٹھے ہیں انہیں یہ تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ ووٹ نہیں ملے لوگوں کی امیت نہیں ہے لیکن اس پارلیمان کا تقدس تو کرتے مجھے تو ہر پارلیمان کے نمبر سے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب کے ساتھ آپ کے پارٹی والے لوگ پارٹی آپ کے پارٹی کے لوگ سپیکر صاحب کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سپیکر صاحب اس پر انکوائری کر رہے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا شکریہ جی عبداللطیف صاحب عبداللطیف صاحب کا مائیک کھولیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ نے جو بولنا تھا یہ بات صحیح ہے پوائنٹ آ آرڈر پر آپ تقریب تو نہیں ہوتی سپیکر صاحب نے اس پہ بات کرنے کے لیے وہاں پہ ٹیم بلائی ہے تو اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی بات ہمیں تانہ دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بینچز خالی ہیں بینچز اس لیے خالی ہیں کہ the parliament has been disgraced parliament has been humiliated اس کی parliament کی بیزتی ہوئی ہے ہم تو دو تین بندے اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی کے وہ concern جو parliamentarians کے ساتھ ہوا وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں اور یہاں پہ تانہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بھاگ گئے جناب سپیکر ہم بھگت رہے ہیں دو تین سالوں سے کیسز کوئی بھی اس opposition کا ایک member ایسا نہیں ہے جو جن پہ درجن اور ف آئی آر نہیں ہیں ہم اس سے ڈرنے والے نہیں لیکن ہم آپ سے یہ request کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو torture کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے members کو torture کرنے کے لیے اس ایوان کو تو کم از کم disgrace مت کریں اس کا تحفظ تو کریں یہ ایوان جو ہم کہتے ہیں کہ سپریم ادارہ ہے اس ملکہ اس سپریم ادارہ کی اب ایک ایسی حیثیت رہ گئی ہے کہ نقاب پوش آتے ہیں اور اس سپریم ادارے سے اس صورن ادارے کے اندر سے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو میری گزارش یہ بات یہاں پہ ختم ہونی چاہیے تھی لیکن ہمیں تانہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بھاگ گئے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں ہم دیل کر کے شکریہ 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 the house is adjourned to meet again on wednesday 30